لال مرچ کی کھٹی چٹنی اتنی مزے دار وہ بھی دیسی طریقے سے بنی ہوئی اور بنے اگر ماں کے ہاتھ کی تو اس کا سواد ہی الگ ہوتا ہے تو ویورز آج میری امی بنا رہی ہیں چٹنی تو میں نے بنا لی آپ کے لیے ویڈیو تو اس میں ڈالی ہے سب سے پہلے تو کچھی امی جو کہ ایک تھی میڈیم سائز کی اور ادرک اور لسن میں نے کانٹیٹی منشن کر دی ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں کونڈی میں ڈال کر ڈنڈے کے ساتھ ان کو خوب اچھا سا پیس لیا ان کی چٹنی بنا لینی ہے اور یہ بنا رہی ہے میری امی تو ویورز اس کو اچھی طرح سے پیس لینا ہے پیسنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہارڈ ہوتی ہے امی بغیرہ تو لیکن میرے موں میں پانی آ رہا ہی بہت ہی مزے دار بنی تھی تو اب اس میں امی نے ڈال دیا ہے جی مسالے مسالوں میں ہے نمک لال میرچ حلدی زیرہ خشک دھنیا خشک دھنیا پاورڈر ڈالا ہے ابھی اور تھوڑ اسی ایک پینچ جوائن بھی ڈالیا ہے اب یہ ساری چیزوں کو اس طرح سے کر کے مکس کر لیا ہے لیکن ابھی یہ ہارڈ ہے تو اس میں تھوڑا سے بلکل پانی آئیڈ کر دیں گے کہ یہ سوفٹ ہو جائے تھوڑی سی چٹنی کیونکہ ہمیں اتنی ہارڈ نہیں چاہیے اب اس کو تھوڑا سے رگڑا لگا دیں گے تو رگڑا لگانے کے بعد یہ سارے مسالے ہو جاتے ہیں مکس تو اس طرح ہماری چٹنی ہو گئی ہے ریڈی بیورز لال مڈسوں کے ساتھ کچھی امبی کا ٹیسٹ کھٹا اس کے ساتھ بہت ہی مزیدار لگتا ہے تھوڑا سے میں نے اس میں کٹا ہوا بھنیا بھی ڈال دیا ہے اس کی خوشبو بہت اچھی لگتی ہے تو اس طرح سے ہماری چٹنی تیار ہے کھانے کے لیے تو اس کو کھائیں آپ پراتھے کے ساتھ تندوری روٹی کے ساتھ یا پھر اس کی فلنگ کر کے پراتھا بنائیں بہت ہی مزیدار لگتا ہے میں نے یہ سارے طریقے ازما لیا میں سب میں بہت ہی اچھی لگتی ہے یہ چٹنی اس کے علاوہ خوشک سبزی یا دال بنا رہے ہیں تو مسالوں کی جگہ پہ یہ چٹنی ڈال دیں اور اس کا فلیور بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے سبزی کا تو بیورز میں بنا رہی ہوں کرے لے اس کے بھر کے اسی چٹنی کے بھر کے تو اس کی ریسپی بھی بندوں گی انشاءاللہ آپ کو